نمسکر دستو سواگا تھے آپ سبی کا یہاں پر آج ہم بات کریں گے علاباد ہائی کوٹ ای ای click exam کو لے کر پورے어지ز کے بارے میں یہاں پر ہم بات کریں گے کٹ آف کے بارے میں بات کریں گے ٹرپل سیکو لے کر جو آپ کا ڈاؤٹ ہے اس کے بارے میں یہاں پر ہم بات کریں گے فرسٹ اور سیکنڈ آپ کا جو سٹیج ہے پیپر کا اس کے بارے میں ہم بات کریں گے کٹ آف کا پورا ہم یہاں پر انلیسز کریں گے اور کوئی اپن نگیٹو مارکنگ ہے یا نہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اور ٹائپنگ ٹیسٹ میں کتنے نمبر آپ لائیں گے تو آپ پاس ہو جائیں گے اس کے بارے میں یہاں پر ہم بات کریں گے تو پورے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے لاشتاکہ بنے رہے اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو پرس کر لیں جسے کہ آپ کو ہر ویڈیو کا اپ ڈیٹ اور نوٹیفکیشن لگاتار ملتا رہے اس کے لابے میں آن اکیڈیمی پر ایک ویڈیفر ایڈیوکیٹر ہوں تو آپ مجھے آن اکیڈیمی پر فالو کر سکتے ہیں گوگل پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لیں آن اکیڈیمی کا لرننگ ایب اور وہاں پر آپ مردار بنائے گئے منڈی پرست ایکجام الہاباد ہائی کوڈ ایکجام سب سے بلے یہاں پر ہم بات کریں گے کچھ مین مین باتوں کے بارے میں آپ کا یہ فارم شروع ہو چکا ہے اٹھارہ بارہ سے ساتھ ایک آپ کا ہے لاشٹ ہے ڈیٹ اپی ایس ایارو آپ کا جو فیز ہے جنرل او بی سی کا ساتھ سو پچاس ہے باقی کا یہاں پر آپ کا ہے پانچ روپے ہے اور ہم بات کر رہے ہیں اپر ایارو ایکجام کو لے کر تو اس کے بارے میں یہاں پر ہم بات کریں گے یہاں پر آپ کا جو پوشٹ ہے ایارو کا دو سو ستتر ہے ایک کیسی پیدے سال آپ کا ایج ہونا چاہیے اور کمپیوٹر آپ کو نالج ہونا چاہیے یعنی کی کولیفیکیشن ہونا چاہیے اور گریجیشن ہونا چاہیے تو کمپیوٹر میں کیا کیا انیوار ہی ہے کیا کیا آپ کے پاس ہے تو آپ اس فرم کو بھر سکتے ہیں اس کے بارے میں یہاں پر ہم بات کریں گے اب یہاں پر ہم بات کریں گے کمپیوٹر سٹیفگٹ کے بارے میں تو آپ کے من میں جو بھی ڈاؤٹ ہے وہ یہاں پر آپ کو ہو جائے گا کلیر بلکل ایارو ایک جیما بھر سکتے ہیں اگر آپ ڈگری آپ کے پاس ہے کیسی بھی یونیورسٹی سے دوسرا کمپیوٹر سٹیفگٹ ڈگری ڈپلوما آپ کو کمپیوٹر سنسز میں اگر آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے او لیول کا سٹیفگٹ اگر آپ کے پاس ہے یا ٹرپل سی ہے ٹھیک ہے ان میں سے کوئی بھی ڈگری آپ کے پاس ہے کوئی بھی آپ کے پاس کورس کا سٹیفگٹ ہے تو آپ اس فرم کو بھر سکتے ہیں ٹھیک ہے سیمپل سا کیا ہے ڈگری ڈپلوما او لیول سٹیفگٹ ٹرپل سی آپ اس فرم کو بھر سکتے ہیں اور تیسرا جہاں پر کنڈیسن ہے کمپیوٹر نولیج آپ کے پاس ہونا چاہیے ڈاٹا اینٹری ورڈ پروسیسنگ کمپیوٹر آپریشن ان کا آپ کو نولیج ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ اس فرم کو بھر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ڈڈوڈ یہاں پر ہو گیا کلیئر اب ہم بات کریں گے اس کے سلیوز کے بارے میں اس کا کیا سلیوز ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ہم بات کریں گے کہ پریویس آپ کا جو پیپر تھا اس میں کس ٹوپک سے کتنا کوشن پوچھا گیا تھا پورا ڈیٹیل میں بتائیں گے اور کٹ آف کیا تھا وہ بھی یہاں پر آپ کو بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کے اسٹیج ون کے بارے میں یہاں پر کیا رہے گا دو سو کوشن رہیں گے دھائی گھنٹے کا آپ کا ٹائم ہے ٹھیک ہے دو سو کوشن دھائی گھنٹے کا ٹائم آپ کے پاس آئے گا آپ کا جو سلیوز سے وہ کیا ہے جنرل سائنس رہے گا ہسٹری آف انڈیا انڈیا نیشنل مومنٹ انڈین پولٹی ایکونامی کلچر انڈین اگری کلچر کومرس ٹریڈ ٹھیک ہے پاپولیشن ایکولوجی ورڈ جیوگرافی آپ کا پورا رہے گا کرنٹ آپ کے نیشنل اور انٹرنیشنل ایمپورنٹ آپ کے جو ایمنٹ ہوتے وہ یہاں پر آپ کا پوچھا جائے گا جنرل انٹیلیجنس یہاں پر آپ کا رہے گا ٹھیک ہے اسپسل نولیج آپ کا ایجوکیشن کلچر ٹھیک ہے ٹریڈ ان سب کا کوشن آئے گا ٹھیک ہے نولیج of انگلیس یہاں پر آپ کا پورنٹ کافی ایمپورنٹ ہے کہ انگلیس یہاں پر آپ کا رہے گا ٹھیک ہے knowledge of انگلیس جنرل ہندی ٹھیک ہے اس کے علاوہ کمپیٹر 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 آپ کا نولیج آپ کو ہونا چاہیے یعنی کمپیٹر ملے گا آپ previous پیپر میں ایک اوڑ کو نسل ٹ åبک پوچھے گئے تھے کہاں سے کتنا lasciastی پوچھا گیا تھا وہ یہاں پر آپ کو بتانے والا ہوں اور اس کے علاوہ آپ جو ورسٹیج سیکنڈ archaeides توجہ توجہwith ہے اسمی آپ nerede آپ کو ملے گا ایکboro ڈیو میں اور آپ کو کمپیوٹر نولجس پیٹی icon یعنی کہ آپ کو ایک اوڈ کمپیوٹرше方ی کے لئے پدام کرنا ہوگا کمپیوٹر ملے گا پچاس نمبر ڈیو اور اگر آپ مینمم مینمم یہاں پر آپ کو سترہ نمبر دیا جائے گا لیکن جو آپ کا qualification ہے اسٹیج شگنڈ کے لیے وہ آپ کا ہے سترہ نمبر آپ کو ملے گا مینمم qualify کرنے کے لیے اور maximum آپ کا ہے پچاس نمبر یعنی کہ آپ qualify کر سکتے ہیں اگر آپ سترہ نمبر پاتے ہیں تو آپ qualify یہاں پر کر لیں گے جتنا اچھا آپ کا speed ہوگا اتنا ہی یہاں پر آپ کو زیادہ نمبر ملے گا آپ کی speed پر آپ کا جو typing کے speed ہوگا اس پر آپ کا یہ نمبر depend کرے گا کہ آپ کو کتنا نمبر ملتا ہے جتنا اچھا speed اتنا اچھا یہاں پر آپ کو نمبر ملے گا اور آپ کا جب مینمم نمبر آپ کو سترہ نمبر لانے ہوں گے پاس کرنے کے لیے اس test کو computer knowledge test کو جو آپ کا رہے گا 15 minute کا ہوگا آپ کو یہ ہے stage number second اب یہاں پر ہم بات کریں گے کہ previous year میں کون کون سی topic سے کتنا کتنا question پوچھا گیا تھا ہندی سے آپ کی 20 question تھی gq سے 100 question تھی reasoning اور math سے 20 question تھا computer سے 10 question تھا english 50 question ہوگیا english 100 question gk 20 question math 10 question computer 20 question हندی 0 2 4 1 5 5 10 1 200 question ہوگی ٹھیک 200 question 200 number کا یہاں پوچھا گیا تھا previous year میں آپ کا یہ تھا پورا pattern ھیک question 20 question hindi 100 question gk reasoning math 20 question computer 10 english 50 question ٹھیک ہے اس کا detail میں آپ کو میں ویڈیو دوں گا اگلے ویڈیو میں آپ کو میں detail میں پورا بتاؤں گا کہ hindi سے کون concept topic جی کون concept topic math reasoning کون concept topic کون کون concept topic تو یہ ویڈیو آپ کو ملے گا اگلے دن text یعنی tapping के لیے 500 وڈ رہے گا 15 minute के अंदر यहाँ पर आपको typing कर ठीक 17 याप 17 number minimum qualify कर ने के लिए 50 minimum 15 यह भी doubt मन मे है तो मुझे comment करेंग हम आपको तुरूं reply करेंग अब यहाँ पर हम बात करेंगे cutoff के बारे में कि 2016 में जो paper आपका यह conduct हुआ था उस time पर cutoff क्या गया था ठीक आपका cutoff analysis है 2016 का और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं 2018 19 आपका पीपर कितना जा सकता है तो आप उसी तरह से आप यहाँ पर तैयरी कीजिए जनरल का 166.8 OBC का 158 HD का 150 HD का 150 HD का 127 Freedom Fighter का 156 X Service Man का 148 महिलाओ का 159 और Physically Handicapped 155 तो यहाँ से आपको यह पता अंदाजा एक लग जाएगा कि आपको कितना जाता है और आपको कितना जाता महिनत करना है अगर आप बहुत अच्छे से करेंगे महिनत ठेके Stage 1 और Second दोनों तो जरूर आपको वीडियो दूँगा उसमें हम करेंगे Paper को हम यहाँ पर analysis करेंगी आपका जो ARO का Paper हुआ है उसकी बारे में detail में हम आपको बताने वाले है कि किस topic से कितने कितने question पूछे गये थे और आपको यहाँ पर कैसे कैसे इसकी कितने question पूछे गये थे और आपको यहाँ पर कैसे कैसे इसकी त्यारी क्यारना है ठीक है तो जल्दी से आप इसको share की दिख से दी ठीक है और चैनल को यहाँ पर कर लिए subscribe साथ में bell icon को प्रस कर ले जिससे कि आपको latest update notification अगर लगाता है मिलता रहे ठीक है तो बाकी हम बात करेंगे अगले वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे इसके पूरे study plan के बारे में और इसका पूरा जो आपका paper है उसको हम वहाँ पर analyze करेंगे ठीक है कि किसी portion से कितना question आपका